بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور جی بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے جو بچے بلکل بھی شام کو کھانا نہیں کھاتے تو کبھی کبھی ان کو یہ سٹکس بنا دیا کریں پیزا سٹکس بنائیں گے اور ہر روز نہیں کیونکہ کبھی کبھی ہی اچھی لگتی ہیں چیزیں آپ کو کیونکہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں زیادہ تر اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ بلکل کچھ نہ کچھ کھا کے سوئیں اور یہ نہ کہے کہ ہمیں آج بھوک نہیں ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا تو سٹکس بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہ سو گرم میں نے چکن لیا ہے یہ رکھے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کارٹ لیا ہے دھوکے اور اس کو ڈالیں گے پین میں پین میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ چلے ہی ملک کو میں نے تھوڑا تھوڑا ذریب کر دیا تھا چکن میں نے ڈال دیا ہے پین میں اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ تھوڑا سا یوز کروں گی جو کہ میں رکھنا ہی بھول گئی تھی بالکل جب میں نے چکن ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے لیسن ادھرک رکھا ہی نہیں خیر کوئی بات نہیں کبھی کبھی گلتیاں ہو جاتی ہیں اور اس کو مجھے اسی طرح فرائے کرنا اور میرے پاس ہیں کچھ چیزیں یہ دیکھ سکتے آپ آلیفز ہیں باریک کٹی بھی چاپ کی ہوئی گاجر ہے اور چاپڈ شملا میچ ہے اور چاپڈ ہی پیاس ہے اور یہ ہے میرے پاس مائنیز اور یہ ہے دکھا مسالہ اور یہ ہے میرے پاس ڈو پیزا ڈو جو کہ میں نے پہلے ہی بنا لی تھی اس کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے اور یہ ہے میرے پاس چیز اور یہ ہے جی ایک ادت انڈا اور یہ ہے اوریگنو اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس یہ سٹکس ہیں جن کا یوز کریں گے ہم میکن پس رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پتکا مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ سٹرونگ فلیور میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مسالے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ اسی میں بہت زیادہ بہت تھی تیسپل فلیور لے کے آتا ہے بہت تھی فلیور کو اٹھا کے لاتا ہے بہت مرے کی کچھ کو آتی ہے اور اب میں اس کو اسی طرح آئیل میں ہی پکا لوں گی اور پرکے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تقریباً ایک بڑا چمچ بھر کے سرکا دیکھیں اب میں نے تقریباً دو بڑے چمچ کے قریب پانی ڈالنا ہے اور اس کو میں رکھوں گی چولے کے اوپر ڈھکن دیکھیں تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو چاہے گلے میں یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی اچھا ٹینڈر ہو گیا اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا اور اب میں تھوڑے پیاز ڈال دوں گی اس کے اندر بس پیازوں کو بھی ہم نے سوٹے ہی کرنا ہے مکمل طور پر نہیں پکانا تھوڑا چولہ تیز کر دیا ہے میں نے اس کا فلم اور جی یہ پیاز میں سارے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ دو چمچ کے قریب تھے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیریڈ کا بھی یوز کرنا چاہیے اگر ہم یہ والی چیزیں کھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں سیلڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے جیسے یہ سبزیاں ہیں پیاز ہے گاجر ہے شملہ مرچ ہے کھیرہ تیماٹر بن کوبی اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں سار کے چیزیں بناتی ہوں تو میں سبزیوں کے استعمال بہت زیادہ کرتی ہوں بعض اوقات تو نہیں بھی کرنا ہوتا پھر بھی میں کرتی ہوں کیونکہ ہم جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے سٹرمک میں گرمی ہی پیدا کر دیتی ہیں تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بڑا خیار رکھنا چاہیے جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے میدے میں گرمی بلکل بھی نہیں ہوتی اور بچے بھی بہت شوک سے کھا لیتے ہیں اور بچے جس چیز کو نا پسند کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا ہمارا دل نہیں کرتا تو مان لیجئے کہ ہمارا اپنا بھی بڑا دل خراب ہوتا ہے میں بھی کہنے لگ جاتے ہوں کہ آپ لوگ اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا رات کو سالہ نہیں تو پھر میں میرا اپنا بھی دل نہیں کرتا تقریبا یہ سوٹ ہو گیا اور میں ڈالنے اس کے اندر کھلی سوٹ ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون ہی میں نے ڈال دیا ہے سویا سوٹ اور یہ ہے اور ہی ہے نو یہ تھوڑا سا شرکاو کر دوں گی اس کے اندر بہت ہی پیاری خوشپو اور ٹیس لے کے آتا ہے اور اب بائی ہے جی کھن لما میں اس کے ٹھیکے میں پانی کم پیتے ہیں ہمارے سمک کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر وقت پانی کی مطلب سے پانی ہمیں پینے چاہیے اگر ہم یہ سپائسی کھانے کھاتے ہیں اور اپنے میزے کو بہت زیادہ گرم کر لیتے ہیں تو ہمیں اسے ساپ سے تھنڈا بھی کرنا چاہیے اسے سہرے کا اسعمال بہت زیادہ کریں اور پانی بھی کھل کے پیا کریں میں نے بند کر دیا بلکل بند کر دیا اور میں نے یہ چیز ہے چھوڑی سی چیز جو بھی ڈالوں گی اس کے اندر ہی ڈال دوں گی بس اسی کو میں نے ٹھوڑا مکس کرنا ہے اس کے اندر اور اسی کی ہیٹ سے یہ بلکل میٹ ہو جائے گی اور یہ ہمارے پیزہ سٹک کی سٹفنگ ریدی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور ہے میں نے اسے چکھ کے دیکھ لیا ہے کیونکہ جب میں کچھ بناتی ہوں تو مجھے ٹھوڑا چکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کم زیادہ نہ ہو لیکن پرفیکٹ ہی ہوتا ہے اور کبھی کم زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اسے بیلنس کرنا ہوتا ہے اس لیے اسٹارٹ میں چکھنا بہت ضروری ہے اس کو میں نکال لوں گیا پلیٹ میں اور یہ ہے کافی حد تک یہ ٹھنڈا ہو گیا اور میرے پاس ہے مایونیز یہ بھی تقریبا نہیں دیکھیں ایک چمچھی ہے بھر کے یہ سٹفنگ ہم کافی ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی طاقتور بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں سبزیاں ہوتی ہیں چکن ہوتا ہے چلے ہوں گیا ہے مکس اور اب میں اس کو نکال دوں گے کسی پلیٹ میں چلے جی دو میں سے میں نے یہ دیکھی اتنا سا میں نے پیڑا لیا ہے اس کو میں بیل دوں گی لمبا سا چلے جی دیکھیں میں اس کو اس شیپ میں بیل دیا اور ایک سٹک میں یہاں رکھوں گی اور دوسری یہاں رکھوں گی اور یہاں ڈالوں گی میں یہ سٹفنگ سٹفنگ بھی آپ بہت زیادہ نہیں ڈالیے کہ یہ باہر نکل نہ لگے اور یہ دیکھیں اس کے جو کونے ہیں ان کو تھوڑا سمیں اور ادھر کھینچوں گی یہ دیکھیں چکورسی شیپ اور اس کو مجھے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگاتے جانے مجھے چلے جی کٹ میں نے دونوں طرف لگا دیا اور اب میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا فنگرز کے ساتھ پانی لگاؤں گی چلے جی اس کو اٹھائیں گے ہم اس طرف جوڑیں گے اور اس کو یہاں پھر اس کو ہم اتر جوڑیں گے اور اسی طرح یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کی لکھ بنتی جائے گی چلے جی اس کو میں نے بہت ہی اچھا سا پیک کر دیا سٹک میں اور یہاں شیفٹ کر دیا ہے میں نے اس کو اور اب میں اس کے اوپر لگا دوں گی ایک جو کہ میں نے انڈے رکھا تھا کیونکہ انڈے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کلر بھی آتا ہے اور اس کی جو لکھ ہے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے سرے جی ایک واش تو ہو گیا اور اب یہ دیکھیں میں نے لگا دیا اسی بہانے سے بچے آلو بکھا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گرین والے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پسندیدہ تل جو کہ میں لگانا بالکل بھی نہیں بھولتی ان چیزوں کی لوک جو ہے وہ ان سے بہت ہی پیاری بنتی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی سبردست لگتے ہیں اسی طرح میں سارے بناوں گی اور ٹرے میں رکھتی جاؤں گی چلیں جی سب سٹکس میں نے ریڈی کر لی ہیں اور اب میں رکھوں گے اس کا اوون میں اوون کو اوون ایٹی پر ٹین منٹ کے لیے گرم کیا تھا اور اب فیفٹین منٹ لگا دیا ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے ہمارے پیزا سٹکس کا اور یہ دیکھتے ہیں تو چلیں جی تیار ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پیزا سٹکس جو کہ کھانے بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو فوراں سے سبسکرائب کریں اور جلدی جلدی سے ون تھاؤزینڈ سبسکرائبر پورے کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا فیار رکھے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ